یہاں آپ اپنی باتیں کرتے رہے گے تو میں جو بتاتا رہا ہوں کہ پتہ دے نہیں چلے گا پھر وہی بات ہے بس گھاری میں گیت چکل لگا کے واپس آگئے تو یہاں سے ہمارے خلو فائشنل کے گھار شروع ہوتے ہیں آپ سب پتہ آپ نے اپنے گھائے پہ دیکھے ہیں اپنے وزیر و مشیر و حکومانوں کے گھائے پہ دیکھے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس حکومان کا گھار دیکھیں گے جیسے نے 22 لاکھ ملپا میل پر حکومت کی کیسے نے حکومت کی تھی 22 لاکھ ملپا میل پر 22 لاکھ ملپا میل پر حکومت کیسے نے کی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمر جنہوں نے 22 لاکھ ملپا میل پر حکومت کی تو گھار دیکھنا ایک ملپا سے بھی کم جگہ میں ہے وہ عمر جس کے بارے مالکہ فرما ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا مشرقین بھی کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ عمر اگر دس سال اور حکومت کالیتے ہیں تو دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوتا خفر کا نام و نشان نہ ہوتا تو بھی آپ نے انٹیارت پر دیکھنا ہے یہ دو پرنے کے درمیان چھوٹی سی کریم کلک کی مسجد میں آرہی ہے دو پرنے کے درمیان نظر آرہی ساب کو یہ آپ کے انٹیارت پر یہ ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر عیدہ کی نماز ہے یہاں پر عداء فرمائیت یہاں پر اپنے عداء لگائے کرتے تھے مشرقین بھی کہنے پر مجھور ہو گئے تھے کہ عمر اگر دس سال اور حکومت کالیتے ہیں تو دنیا پر اسلام کے غلبہ ہوتا کفر کا نام و نشان نہ ہوتا تو بھی آپ نے انٹیارت پر آج دیکھیں ایک اور مسجد عمر یہ دور کریم کلک سے مسجد ہے مینار کا گمبت اوپر اس کا ہے گولنے کا لکھا ہے نظر آرہی ساب کو مینار کا گمبت اوپر سے گولنے کا وہ ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سامنے پڑی ہے سبحان اللہذی سخر لنا آزا وما کننا لہو مکرنین وہننا الہ ربنا لمن قربون صدق اللہ العظیم مدینہ بنورہ کی مقدس مقامات کی زیارات کے لئے ہم میرے ساتھ جا رہے ہیں زیارت کے دو مقصد ہوتے ہیں ایک دینی دوسر دنیاوی دنیاوی نفع نہ نقصان لیکن دینی محبت و عقیدت کے حوالے سے اپنے ایمان کو عزیر نو تازہ کرنا ہے کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حقی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے تو مزید اکرام عمراجم سب سے پہلے سٹراب ہوگا مسجد اکبہ میں آپ کو اگر مسجد اکبہ لے کے جاتا تو پان سے ساتھ مسجد اکبہ پہن جاتے تو میں آپ کو مدینہ منورہ کی قلعیاں پھر آتا ہوئے مسجد اکبہ کے طرف لے کر جاؤں گا اور راستے میں جتنے بھی تاریخی مقدس مقام آتا ہیں کہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دیکھاتا چلوں گا اور ان کے بارے میں جو میرے ناکی سلے میں معلوم ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پتاتا چلوں گا تو میں آپ کو اشارہ کرتا چلوں گا آپ کے سیدھے ہاتھ پہ آپ کے ہاتھ پہ تو آپ نے میرے ہاتھ کی شرک اور توجہ کرتے جانا ہے ہم 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 کترہ گرابہ قرآن مجید کی آیت تو خون کا قطرہ آج بھی روزہ بلکتہ تلو تازہ ہے ترقی کی مزور استنبول میں آج بھی موجود ہے تو مزوجہ اکرم ہر صحابی کے اپنے اپنے شان ہے کسی کی شادت کی گوہی کے میدان دے گا کسی کی شادت کی گوہی کے مسجد دے گی تو حضرت عثمان اے گنی وہ شاہد میرے صحابی ہیں جن کی شادت کی گوہی خود اللہ کا قرآن دے گا تو بھی اپنے اُن چاہت پر توجہ رکھ رہی ہیں ایک اور مسجد نظر آرہی ہے کہ آپ کو سفید قرآن کی مسجد سبس گمبت ہے مہارت کو گمبت پر سبس قرآن ہے وہ عشق رسول جن کا عاشقان ہے رسول میں سب سے پہلے نام لے جاتا ہے کن کا نام لے جاتا ہے وہ عشق رسول جن مسجد نبوی کے پہلے محضر بنے وہ عشق رسول جن جلتے تھے مکہ مدینہ کے گلیوں میں تھے اللہ تعالیٰ کے قدموں کے آٹھ رشت مولا پر سنائی دیتے تھے یہ ہے مسجد بلال آپ کے اول جات میں یہ مسجد جو ہے مسجد تاریخی نہیں ہے جگہ تاریخی ہے مسجد تقیبہ انیس سو پچاسی میں بنائی گئی ہے اور جگہ مقام تاریخی اس لیے کہ یہاں پر قدیمی کھجوروں کی منٹی لگے کرتی تھی اور حضرت بلال یہاں پر کھجوروں کو ٹھے لگائے کرتے تھے اور مدینہ کی باہر سے جو بھی تجارت کی گھر سے کافل آتے تھے وہ بھی اسی جگہ پر کیام بزیر ہوتے تھے اور حضرت بلال ان کی نگرانے فرماتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت سلام کا یہاں سے گزر ہوا تو آپ نے کہہ دیکھا کہ باقی سب کے پاس گھاک ہے تو حضرت بلال کے پاس گھاک نہیں ہے تو حضرت بلال کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا ہے بلال کیا وجہ باقی سب کے پاس گھاک ہے تیر پاس گھاک نہیں ہے تو حضرت بلال کیا سب سے بلند و بالا جتیلی کھجور ہوگی آج آپ دیکھیں کہ جس ملک سے شہر کے جس کونے سے آرے ہیں جہاں کئی سے بھی آرے ہیں نوے سے بانوے اقسام ہیں کھجوروں کی تو آپ کو کسی اور کھجور کا نام کا پتہ ہو یا نہ ہو تو اس کالی کھجور کا نام کو سب کو پتہ ہوگا وہ کالی کھجور کونسی ہے اجوہ جس کے بارے میں حضرت فرمان ہے کہ اجوہ فیل جنہ کہ اجوہ جنت کے میو میں سے میوہ ہے آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں جنت کی میوے کھا رہے ہیں میری باتیں سمجھ آرہی ہیں نہیں آرہی ہیں تو پھر کوئی ماشاء اللہ شبان کے آواز دو نہیں ہے مجھے تو پتہ لگے کہ سمجھ آرہی ہیں تو جب آپ صلیب میراج پر تشریف لے گئے جنت کی صحیح فرما رہتے ہیں تو جبیل سلام بساتے تو کسی کے قدموں کی ہر سمائی دی تو آپ صلیب جبیل سلام پوچھا کہ جبیل کے میرے علاوہ اور بکی ہے جنت میں تو جبیل سلام نے کی جنت تو آپ کی نصیب جنہ کی کہ یہ آپ کی رہو تو کوئی نہیں ہے تو اگر آپ نے پوچھا کہ قدموں کے ہر کس کی ہے تو جبیل سلام نے کیا یا آپ قادمہ سے غلام حضرت بلال جو چرتا تو مکہ مدینہ کی گلیوں میں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی ہر سمع اللہ پر سنائی جاتے ہیں تو ایک مرتضی صاحب اکرام کی محفل لگی تو حضرت بلال بس میں موجود تھے تو آپ نے فرمایا کہ بلال جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا تو حضرت بلال پرشان ہوگے کہ میں کیسے جاؤں گا بلال جنت میں کیسے جاؤں گا تو پھر آپ نے فرمایا کہ بلال روز میں جتنے ان کی شان بیاند کی جگہ کم مہمہ بار الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں ان کی شان ختم نہیں ہو سکتی تو ابھی آپ نے اٹھا ہاتھ پہ دیکھیں یہ سب سے باز نے دنا رہے موجود والا باق خجون والا باق باق سلمان فارسی موجود والا باق اس باق کو فضلت یہ اصل ہے کہ پورا کا پورا باق صاحب اکرام نے اپنے دست مبارک سے لگایا اور اس میں دو دلخت آپ نے بھی اپنے دست مبارک سے لگایا اور یہ بات جو تھا حضرت سلمان فارسی کو ازاد کانے کے لگا گیا تھا حضرت سلمان فارسی جو فارس ایران کے رہنے والے تھے مجوسی مذہب تعلق تھا اور کے باپ دادا حق کی پولا کرتے تھے حضرت سلمان فارسی اپنے باپ دادا کے مذہب کے برقس حق کی تلاش میں سر کرتا رہتے تو ایک دن سرے راہ چلتے چلتے کسی راہم نے بتایا کہ سرزمین عرب پر ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کا نام اور نامی اسم گرامی احمد ہوگا وہ حق کا نبی ہوگا اور اس کے ماننے والے بھی حق پر ہوں گے تو حضرت سلمان فارسی ایک کافل کے ساتھ روانہ ہوگئے جب جہاں پر پہنچے تو حضرت سلمان فارسی کو جہودی کے ہاتھ بیٹ دیا وہ جہودی کے غلام بن گئے تو جب حضرت سلمان فارسی کو جہودی کے ہاتھ بھیہ دیا لوگ لوگ ذوقت اور ذوق کے مان لانے لگے ہر طرف اسلام کو چچا عنی لگا تو حضر سلمان فارسی بھی اب سvenantی کی پہترشیب لائے اور ارس کی حضر سلم کی مجھے بھی ازاد کرا دیجئے میں بھی مسلمان ہوں راکھتا ہوں تو آپ نے فرماک تو جاؤ اپنے مالک سے پوچھو کر کہ آپ کو ازاد کرنے کیا کیمت لگا تو حضر سلمان فارسی اپنے مالک کے پہتر شیب لے گا مالک سے پوچھا کر مجھے ازاد کرا دیجئے میں نے کیا کیمت لگے میں مسلمانوں نے چاہتا ہوں تو اس جہودی نے بہت سارے شرطیں رکھی تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ میری زمین میں تین سو ساٹھ کچھوں کے درخت لگاؤ جب وہ درخت جوان ہوں گے بھل لگے گا بھل پکے گا بھل میرے پھل لے آنا میں بھل کھاؤں گا تو تب تجھے ازاد کروں گا جب ادھر سلمان فردی اشار سنید تو پرشان ہو آپ صلی اللہ کے جو ختم نبوت اور انگوٹی تھی اسی کوئن کا نگری تھی اور آپ صلی اللہ کا فرمان تھا کہ جب تک یہ انگوٹی میری عمت میں رہے گی میری عمت فترہ فساد سے بچی رہے گی تو آپ صلی اللہ کے آدمی بھل گتی کہ انگوٹی کو کبھی انگلے سے نکالتے کبھی انگلے میں ڈالتے کبھی انگلے کو گھوماتے تو جب آپ صلی اللہ مسجدِ قباہ میں نماز دعا فرماتے تو نماز دعا فرمانے کے بعد اس کوئن کے مدیر پر بیٹھ جاتے اور اپنے پاؤں کوئن کے اندر لڑکا دیتے تو پانی کے جوش کے یہ علاماتہ جو پانی پندہ سے بیس فٹ نیچے ہوتا اوپر آتا آپ صلی اللہ کے پاؤں کے بہت سے لیتا پھر نیچے چل جاتا تو آپ صلی اللہ کے بھی سال کے بعد محبوٹی حضرت عباقہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے پاس آئے حضرت عباقہ صدیق بھی حضرت عباقہ صدیق بھی حضرت عباقہ صدیق کے بعد تو حضرت عمر فالوق کے بعد وہ انگوٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پاس آئی تو حضرت عثمان غنی بھی آپ صلی اللہ کی سننا کو زندہ کرنے کے اس کنویں کو مڈیر میں بیٹھے تھے کسی کشم کشمے کسی خیال میں بیٹھے تھے کیا انگوٹی کو انگلی سے اتارا تو انگوٹی کنویں کے اندر گر گئی اور آپ صلی اللہ کا فرمان تھا کہ جب تک یہ انگوٹی میری امت میں رہے گی میری امت فترہ وساط سے بچی رہے گی اور یہ جو فترہ وساط کا دور شروع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے شروع ہے تو حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کا پانے نکلا دیا یہاں تک یہ لیٹ بھی نکلا دی تھی تو انگوٹی نہیں ملتی تو بعد میں جب ترکی دور اکمت آئے تو انگوٹی تلاش کر لی تو انگوٹی آج بھی ترکی کے میرزم استبول میں موجود ہے تو اگری جو ہماری درد ہے وہ جگہ ایک ہے نام اس کے چار ہیں میدانِ آزام میدانِ فتح مسجد مسجدِ جمعہ عالم اسلام کے جب سب سے پہلے جمعہ ادا کیا گیا اسی مقام میں ادا کیا گیا اور صورتِ جمعہ بھی یہاں پر ناظر ہوئی ہے یہاں پر صرف وہ ایک جمعہ ہوا ہے جس کا خطبہ افسران دے اس کے بعد یہاں پر کوئی جمعہ نہیں ہوا اور اس مسجد کے جو پہلے نام تھا مسجدِ آتکا آتکا افسران کے پھوپی کا نام تھا آتکا افسران کے چھے پھوپی ہیں جن میں سے دو نے اسلام قبول کیا تھا چار نے اسلام قبول نہیں کیا تھا حضرتِ آتکا رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اور حضرتِ صفیہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا تو جب آپ صرف یہاں پر جمعہ داخل میں اس کے بعد اس کا نام مسجدِ جمعہ رکھ دیا گیا یہاں پر صرف وہ ایک جمعہ ہے اس کے بعد کوئی جمعہ نے صرف پانچ وقت نماز کے لیے کھولی جاتی ہے تو آپ صرف صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جاؤں تین سو سال گھٹی کر لے ہو صحابہ اکرام گئے مدینہ پاک کے مختلف مقامات سے تین سو سال گھٹی کر لے آئے تو جب گھٹی کر لے آئے تو پر آپ نے حکم دیا جو سلمان کے ساتھ اس جہودی کی ضمین میں گھٹیوں لگاتے جاؤں اوپر مٹی ڈالتے جاؤں پیچھ مرگ کرنے دیکھنا ہے تو صحابہ اکرام گئے آپ صرف کے حکم تعمیر کرتا ہے تو پر آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا اٹھو بائے لو صحابہ اکرام اٹھے بائے رہ تو پھر آپ نے حکم دیا کہ آپ مرگ کر پیچھے دیکھو تو جب صحابہ اکرام نے مرگ کر پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ پورا کے پورا باغ تیار تھا بھل بھی لگ چکا تھا اور پھل پک بھی چکا تھا تو جب وہ یہوں دیا تو صحابہ صün worecz stockhyun مجضہ دیکھا آپ صلى اللہ کو یہ مشروع پسند آیا تو افسر نے خندق کی خدائی کے حکم دیا یہ جو خندق خودی گئی تھی جبلہ سلیہ پہار سے لے کر جبلہ اہد تک خندق خودی گئی تھی تقیباً تین کلومیٹر لمبی خندق تھی ساڑھے تین میٹر چوڑی تھی اور ساڑھے پاہ میٹر گیری تھی بہت بیویت میں تھا کہ اتنی چوڑی اتنی گیری تھی کہ اس کو اربین اصر کا گھرہ نہ پدا ہو سکتا اگر کوئی بندہ اس کے اندر گیل جاتا تو وہ ہلاک ہو جاتا اس سے باہر نہ نکل سکتا تو جب خندق کی خدائی شروع کی گئی جگہ تقسیم کی گئی تو ہر صحابی کے حصے میں تقیباً دست سے برنگ جگہ آئی جس طرح باقی صحابہ کلام کے حصے میں دست سے برنگ جگہ آئی اتنی طرح افسروں کے حصے میں بھی دست سے برنگ جگہ آئی اور افسروں نے اپنے حصے کا کام اپنے دست مبارک سے کیا یہ نہیں کہا کہ میں اسی پسگار ہوں میں امیر ہوں میں بیٹھ تو میں نگارنے کرتا ہوں رب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کا کام اپنے دست مبارک سے کیا تو خندق کی خدائی کا کام جاری تھا تو ایک صحابی افسروں کے پاس تشریف لائے اور اتنی طرح کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میرا یہ آئی ہے کہ میں نے پیٹ پر پتر بند ہوئے اور گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے یہاں بھی ختم ہو چکا ہے اگر مجھے ایک خجور کھانے کو مل جائے تو میں تمام مشرقین کو واسدے جانم کر سکتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست شف کا بتانا نہیں چاہتے تھے جب آپ نے صحابی کی اپنے غلام کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پارے سے گرتا اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتر بند ہوئے تھے اور اپنے اسے کا کام کر دیتے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پارے سے گرتا اٹھایا تو حضرت جاپر رضی اللہ علیہ وسلم نے بھوکی رسے پیٹ پر پتر بند ہوئے ہیں دوستر جاپر توڑا در گھار نے بیوی سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ آئیں گھار نہیں کہ آپ صلی اللہ کے بھوک کینے سے یہ آل ہے کہ آپ نے بیٹ پر پتر ماند ہوئے دوستر جاپر کی بیوی نے کہا ہاں تھوڑا سا جاؤ کا ہٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے جس سے ہمارے بچے بہت پیار کرتے ہیں دوستر جاپر نے کہا کہ ہمارے بچے دوبا دوڑا ہے یہ خمدہ کا مقام دا تو ابھی اپنے اُلٹیاز پر دیکھیں پہاری کو پر آپ کو قریب کر رہے مسجد نظر آلی ہے کہ چھوٹی سی مسجد ہے مسجد پہاری کے اوپر قریب کر رہے مسجد فتح یہاں پر آپ صلی اللہ کا خیمت ہے جنگ کے دوران یہاں پر آپ صلی اللہ کا جنگ کی نگانی فرمائی تربیت فرمائی تین دن تیزہ تاں مصابسہ قیام کیا دعا کی اور نیچے یہ پیلے پتر ملی کبھر مسجد نظر آلی ہے یہ ہے مسجد سلمان فرسی یہاں پر حضرت سلمان فرسی کا خیمت تھا جنہوں نے خندقی خدائی کا مشرہ دیا تھا مسجد سلمان فرسی وہ اوپر مسجد فتح نیچے مسجد سلمان فرسی اور یہ جو بڑی مسجدہ کو صفحہ قرمائی جامعہ خندق یہاں پر دو خیمتیں حضرت ابوک صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اور حضرت عثمان رنی رضی اللہ تعالیٰ کا تقریباً دس بارہ سال پہلے ان دونوں خیم کو شہید کر کے بڑی مسجد بنا دیئے محلال ولو کی نماز دع کرنے کیلئے کیونکہ یہاں پر پہلے کوئی مسجد نہیں تھی چھوٹی چھوٹی مسجد بنائے گی تھی خیمہ علی جاقہ کو محفوظ کرنے کیلئے تو دس بارہ سال پہلے سعودہ قورت ان دونوں خیمہ کو شہید کر کے بڑی مسجد بنا دیئے محلال ولو کی نماز دع کرنے کیلئے تو یہ آپ نے سیدھ اہت پہ دیکھی یہ ٹین کی چھتر نظر آ رہی ہے یہ ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پرداد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا یہ ٹین کی چھتر نظر آ رہی ہے سب کو موسیقی 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 بہت جلدی کی ہے